دوستو آج ہم بہت ہی مزے کی ایک ریسپی بنائیں گے بریانی کی ریسپی جو بلکل الگ سٹائل میں ہے سندھی بریانی کے مسالے سے ہم ایک ریسپی تیار کر رہے ہیں جو کہ سندھی بریانی سٹائل نہیں ہے بلکل ایک الگ سٹائل ہے لیکن ٹیسٹ اس کا اتنا زبردست ہے کہ جو بھی ٹرائی کرے گا وہ کہے گا کہ جگنو بھائی آپ نے یہ کمال کی ریسپی بتائی ہے چلیں دیکھتے ہیں یہ ریسپی کیسے بنائی جائے گی ہم نے ایک بڑا برتل لینا ہے کیونکہ ہم جو چاول کی مقدار ہے وہ ڈیڑھ کلو رکھ رہے ہیں اور اس میں جو گوشت شامل کریں گے وہ بھی ڈیڑھ کلو یعنی کہ پندرہ سو گرام ہم چکن لیں گے چکن بریانی بنا رہے ہیں سندھی مسالے سے تیار کریں گے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے کوکنگ آئل نکال لیا ہے ہم نے اس میں ابھی کچھ کھڑے مسالے شامل کر رہے ہیں جس میں دس بارہ لونگیں ہیں ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے ایک ٹی سپون اس میں کالی مرچ ہے سبز الائچی ہے اور دارچینی کے ٹکڑے ہیں اور کچھ پتے تیز پات کے ہیں گھی جب گرم ہو جائے گا جو آئل ہم نے شامل کیا ہے یا آپ اگر گھی میں بناتے ہیں تو اس کو صرف کڑ کڑانا ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے فرائے نہیں کرنا ورنہ یہ سارے مسالے ورنہ جو ہم نے گرم مسالے شامل کینا وہ جل جائیں گے اب ہم اس میں پیاس شامل کر رہے ہیں تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہم نے پیاس لی ہے پیاس کو باریک کاٹ کر وہ اس میں شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم فرائے کر رہے ہیں آپ نے یہ رسپی کو ایسے ہی فالو کرنا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بنا ہے اور انشاءاللہ یہ رسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی پیاس کو ہم ساتھ ساتھ فرائے کرتے جا رہے ہیں جگنو فوٹ پر اور بھی بہت ساری بریانی کی رسپیز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس دیکھیں گولڈن ہو چکی ہے ہماری پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں پیاس کو گولڈن ہونے میں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن چکن ہم نے پیسیز میں بنا لیا تھا اور واش کرنے کے بعد اس کو ڈرائے کر لیا اور اب ہم نے پیاس کے ساتھ اس کو فرائے کرنا ہے پیاس کو ہم نے پہلے گولڈن کر لیا ہے گرم مسالے کچھ کھڑے مسالے شامل کر کے اب ہم نے گوست شامل کیا اب ہم اس میں شامل کریں گے ادرک اور لیسن کا تازہ پیسٹ دو ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا ہم نے بھر کے تازہ پیسٹ شامل کر دیا ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو بھی اس کے ساتھ ہم مکس کریں گے اس کی خوشبو بہت مزے کی لگتی ہے تین سے چار منٹ اس کو بھوننے کے بعد اس میں ہم نے ٹیماتر شامل کر دیا چار ادر ٹیماتر تھے بڑے سائز کے سلائز کر کے ہم نے شامل کر دیا بریانی میں جتنے بھی آپ ٹیماتر زیادہ استعمال کریں گے بریانی کا جائقہ اتنا ہی مزے کا بند تھا اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالہ بریانی کا مسالہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ ابھی دو دن پہلے میں نے مسالہ تیار کیا تھا سندھی بریانی کا مسالہ بیتریان قسم کا مسالہ ڈیڑھ سے دو کلو کا مسالہ تیار کیا تھا میں نے سارا مسالہ اس میں شامل کر دیا اس کے علاوہ اس میں کوئی اور مرچ مسالہ ہم شامل نہیں کریں گے ایک کپ دھئی تھا تقریباً آپ کہلیں کہ دو سو گرام کے قریب دو سو ایمل کہلیں دھئی تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہم نے ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں کیا زبردست لوک ہے مسالے کی مسالہ ہمارا تقریباً بھون چکا ہے 50% جو چکن ہے وہ گل چکا ہے اب ہم اس میں شامل کرنا ہے نمک اپنے ٹیس کے مطابق آپ نمک شامل کیجئے دو ٹیبل سپون میں نے یہاں نمک شامل کیا کیونکہ ہم نے جو سندھی بریانی کا مسالہ شامل کیا تھا اس میں نمک شامل نہیں کیا ہوا اچھی طرح مکس کریں گے اور اچھی سی بھنائی کرنے کے بعد اس میں ہم پانی شامل کریں اصل میں تو سندھی بریانی میں اس وقت ابلے ہوئے جو بوائل رائس ہوتے ہیں اس کی ایک تیہ لگائی جاتی ہے جس کو ہم سندھی بریانی بولتے ہیں لیکن بہت سارے میرے دوست ہیں جو مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسی بریانی بتائیں جس کا ٹیسٹ سندھی بریانی جیسا ہو لیکن وہ بغیر تیہے کہ جو سادھی بریانی بنتی ہے جو آم دے گی بریانی ہوتی ہے اس طرح سے بن جائے تو یہ طریقہ ہے پانی ہم نے شامل کر دیا ہے چاولوں سے ڈبل مقدار میں جب اس میں پانی میں اُبال آنے پر ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے چاولوں کو پہلے ہی ہم نے صاف کر کے بھگو دیا تھا تکہ ہم 15 سے 20 منٹ بھگو ہیں باسمتی رائس ہیں چاول آپ کوشش کریں کہ اچھی کوالیٹی کا لیں سارا دارو مدار بریانی کا چاولوں کے سر پہ ہوتا ہے نمک ٹیسٹ کر لیں گے اگر کام ہوگا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک تھوڑا سا کام ہے اس میں ہم نمک شامل کر رہے ہیں ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے نمک مزید شامل کیا ڈیڑھ کلو چاول ڈیڑھ کلو گوشت کی ایک زبردہ سی بریانی ہے یہ ایک بڑے سائز کا ٹیماتر ہم نے کٹ کر اب اس میں شامل کر دیا اور اسی طرح کچھ تازہ آلو بخارے ہیں ڈرائے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ شامل کر دیا اسی طرح اس میں املی شامل کیا املی تھوڑی سی پانی میں گھول کے آدھا کپ کے قریب وہ شامل کر دیا پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے ہم نے اس کو لگانا ہے دم اب ہم اس کو دم لگائیں گے دم لگانے کے لیے کچھ فوٹ کلر ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچے شامل کیے ابھی لیمن بھی شامل کر دیا یہ آپ کے اپنی مرضی ہے جتنی مرضی اس کی مقدار رکھ لیں پودینہ تازہ پودینہ وہ بھی شامل کر دیا ایک گھچھی پودینہ ہم نے اس میں شامل کیا اور اسی طرح اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں جو پیاز ہم نے پہلے ہی براؤن کی تھی براؤن پیاز اس میں شامل کر دیا اب ہم اس میں اورنج کلر کا فوڈ کلر ہم نے پانی میں حل کر لیا ہے وہ اس طرح سے شامل کر دیں گے اسی طرح یلو فوڈ کلر پانی میں حل کر کے وہ بھی اس طرح تھوڑا سا شامل کر دیں گے آپ لیکوڈ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں پانی میں تھوڑا سا لیکوڈ والا کلر مکس کر کے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً بیس منٹ کا دم لگائیں گے بیس منٹ کے بعد بہت ہی خوشبودھار اور بہت ہی چٹپٹی سپائسیز ہی چکن بریانی تیار ہو چکی ہے آپ اس کو ایسے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے تمام دوستوں کو یہ ریسپی پسند آئے گی نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ